موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد وآل بیته الطیبین الطاہرین الماسومین مسائل شریع بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علی کے اس سلسلے میں ہم اپنے مومنین کی خدمت میں مسائل نکاح کو لے کے حاضر ہوئے ہیں اور سلسلے گفتگو اس مقام پہ پہنچا تھا کہ بیوی کب شرعاً اپنے شوہر کی نافرمان شمار ہوتی ہے کن موارد میں بیوی اپنے شوہر کی نافرمان شمار ہوتی ہے جواب یہ ہے کہ جن امور میں بیوی پہ شوہر کی اطاعت واجب ہے ان میں اس کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے نافرمانی واقع ہو جاتی ہے یعنی بیوی جو ہے وہ نافرمان ہو جائے گی جیسا کہ شوہر کو بیوی سے جنسی استمتعات کا اور لذات اٹھانے کا حق ہے ان سے اگر بیوی روکتی ہے تو بھی وہ نافرمان شمار ہوگی اور ایسے امور سے اجتناب نہ کرنے سے بھی نافرمانی واقع ہو جاتی ہے کہ جو شوہر کے حق سے لذت لینے کے منافی ہوں یعنی ایسے امور کے جن کا خاتون ارتکاب کرتی ہے اور وہ مرد کے لذت اٹھانے کے منافی ہیں تو اسی بھی نافرمانی واقع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ شوہر کے تقاضہ کرنے کے باوجود اور اس کے مطالبے کے ساتھ بیوی کا صاف سترا نہ رہنا اور بناو سنگار نہ کرنا بھی اور ایسے حالت میں رہنا کہ جس سے شوہر جو ہے وہ شوہر کے لیے نفرت کا باعث بنے اور وہ اس سے اپنی لذت نہ اٹھا سکے تو یہ تمام امور اس چیز میں داخل ہوتے ہیں کہ وہ نافرمان شمار ہوگی اسی طرح اگر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جائے تو بھی نافرمان ہو جائے گی لیکن جو امور بیوی پہ واجب نہیں ہے جیسے گھر کے کامکاج ہیں یا صفائی وغیرہ ہے یا بچوں کی دیکھ بال ہے ان میں شوہر کی اطاعت نہ کرنے سے نافرمانی واقع نہیں ہوتی ہے یہ تو اس صورت میں کہ بیوی کب شرعن شوہر کی نافرمان ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شوہر بھی بیوی کے حق میں نافرمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ ہاں بیوی کی طرح شوہر کے اوپر بھی کچھ بیوی کے حقوق ہیں اور ان کی ادم ادائیگی کی صورت میں شوہر بھی گناہگار ہوگا اور نافرمان ہوگا شوہر کی بیوی سے نافرمانی اس کے اپنی بیوی کے واجب حقوق ادا نہ کرنے سے واقع ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ اس کے اخراجات پورے کرنا چھوڑ دے اور وہ راتیں جو اس کے پاس گزارنا اس کا اس خاتون کا شریح حق ہے وہ نہیں گزارتا ہے اور اس کے ساتھ مباشرت بلکل چھوڑ دیتا ہے یا بغیر کسی شریح عذر کے اسے عذیت اور تکلیف دیتا ہے تو یہ وہ سارے تمام موارد ہیں جن میں مرد بھی گناہگار ہوگا اور وہ عورت کا نافرمان شمار ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو استمتاعات اور لذت اٹھانے سے روکے تو شرعن اس پہ کیا احکام نافذ ہوتے ہیں جواب یہ ہے کہ اگر زوجہ اپنے شوہر کو استمتاعات سے مکمل طور پر منع کر دے تو اس کا گھر چھوڑ دیتی ہے خاتون یا اسی کے گھر میں رہتے ہوئے مکمل طور پر اسے استمتاعات کا حق نہیں دیتی ہے کسی قسم کا لذت اسے اٹھانے نہیں دیتی ہے تو بنابر اظہر اس کی طرف سے نانو نفقہ کی وہ حقدار نہیں رہتی ہے بلکہ اگر صرف بعض اوقات شریح عذر کے بغیر اسے استمتاعات سے روکے یا اس کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ دے تو بھی مشہور علماء یہی کہتے ہیں کہ نانو نفقہ کی حقدار نہیں رہتی ہے لیکن آیت اللہ العدمہ سید علی حسینی سستانی کے نزدیک بنابر احتیاط واجب ایسی صورت میں کہ جب بعض حالات میں خاتون بغیر کسی عذر شریح کے استمتاعات سے روکتی ہے تو یہ عمل اس کا حق نفقہ کو ساکت نہیں کرتا ہے یعنی بعض اوقات اگر بغیر کسی شریح عذر کے وہ حق استمتاعات سے روکتی ہے کوئی شریح عذر نہیں تھا لیکن بعض حالات میں وہ روکتی ہے تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک ایسا عمل جو ہے وہ اس سے حق نفقہ ساکت نہیں ہوتا ہے بلکہ اسے نفقے کا حقدار ہے جبکہ بیوی کی نافرمانی کے سبب یعنی جن موارد میں بیوی نافرمان شمار ہوتی ہے حق ماہر ساکت نہیں ہوتا ہے یعنی ہر حال میں وہ حق ماہر کی حقدار رہتی ہے سوال یہ ہے کہ آیا بیوی نافرمان ہونے کے سبب ہمیشہ کیلئے اپنے تمام حقوق سے محروم ہو جاتی ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ جس طرح نافرمانی کے سبب بیوی نان و نفقہ سے محروم ہو جاتی ہے اسی طرح چار ماہ میں ایک بار مباشرت اور متعدد بیویاں ہونے کی صورت میں اپنے حصی کی جو چوتھی رات ہے اس حق سے بھی خاتون محروم ہو جاتی ہے اور جب تک نافرمان رہے گی جب تک وہ شوہر کے جو ازدیواجی حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کرتی اپنے حقوق سے محروم رہے گی ہاں اگر وہ توبہ کر لے اور اطاعت کی طرف واپس لوٹ آئے اور شوہر کے جو ازدیواجی حقوق ہیں انہیں ادا کرنا شروع کر دے تو اس صورت میں وہ ان تمام ازدیواجی حقوق کی حقدار ٹھہرے گی جو نافرمانی کی صورت میں حقوق اس سے ساکت ہو گئے تھے وصلا اللہ علیہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین